ایک نہایت شاتر اور ماہر تھگ نے مہنگا لباس زیب تن کر کے معزز اور محترم دکھائی دینے والے شیخ جیسا ہلیہ بنایا اور سررافہ بازار میں سنار کی ایک دکان میں چلا گیا۔ سنار نے جب اپنی دکان میں وضاقت سے نہایت ہی رئیس اور محترم دکھائی دینے والے شیخ کو دیکھا جس کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا تو سنار کو ایسا لگا جیسے اس کی دکان کی قسمت جاگ گئی ہو۔ سنار کو پہلی بار اپنی چھوٹی سی دکان کی عزت و وقار میں اضافے کا احساس ہوا۔ سنار نے آگے بڑھ کر شیخ کا استقبال کیا۔ شیخ کے بحروپ میں ٹھگ نے کہا کہ اب سے آج خریداری تو ضرور ہوگی مگر اس سے پہلے بتائیں کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنی سخاوت سے ہمارے ساتھ مسجد بنانے میں حصہ ڈالیں۔ اس نے ایک کام میں آپ کا حصہ خواہ ایک درہم ہی کیوں نہ ہو۔ سنار نے چند درہم شیخ کے حوالے کیے ہی تھے کہ اسی اثنہ میں ایک لڑکا جو در حقیقت تھگ کا ہم پیشہ تھا دکان میں داخل ہے کر سیدھا شیخ کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور التجائیہ لہجے میں اپنے اور اپنے اہل و ایال کے لیے خیر و برکت کی دعا کے لیے کہا۔ سنار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور معذرت خواہانہ لہجے میں کہنے لگا محترم شیخ لاعلمی کی معافی چاہتا ہوں مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ سنار کی بات سن کر لڑکے نے تاجب کا اظہار کیا اور سنار سے کہنے لگا اب کیسے بدنصیب انسان ہو برکت، علم، فضل اور رزق کا سبب خود چل کر اب کے پاس آ گیا ہے اور اب اسے پہچاننے سے قاسر ہو۔ لڑکی نے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلا علاقے کے مشہور اور مروف شیخ ہیں جنہیں خدا نے کسرت علم، دولت کی فروانی اور ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا۔ ان کو انسانوں کے بھلے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں۔ سنار نے شیخ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ شیخ صاحب میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میرا سارا وقت اس دکان میں گزرتا ہے اور باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے اب جیسی برگزیدہ ہستی کو نہ پہچان پایا۔ شیخ نے سنار سے کہا کوئی بات نہیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے غلطی پر نادم ہونے والا شخص خدا کو بہت پسند ہے۔ تم ایسا کرو ابھی میرا یہ رومال لے لو اور سات دن اس سے اپنا چہرہ پونچھو سات دنوں کے بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسی برکت اور ایسا رزق لے آئے گا جہاں سے تمہیں توقع بھی نہ ہوگی۔ جوہری نے پورے عدب و احترام کے ساتھ رومال لیا اسے بوسا دیا آنکھوں کو لگایا اور اپنا چہرہ پونچا تو ایسا کرتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گرا۔ سنار کے گرتے ہی شیخ اور اس کے دوست لڑکے نے دکان کو لوٹا اور وہاں سے فوراں رفو چکر ہو گئے۔ اس واقعے کو جب چار سال گزر گئے اور سنار رودھو کر اپنا نقصان بھول چکا تھا۔ تو چار سال کے بعد پولیس کی وردی میں ملبوس دو اہلکار سنار کی دکان پر آئے ان کے ساتھ وہی تھگ شیخ تھا جس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی۔ سنار اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ایک پولیس والا سنار کے پاس آ کر پوچھنے لگا کیا اب اس تھگ کو جانتے ہیں؟ کیونکہ اب کی گواہی سے ہی قاضی اسے سزا سنا سکتا ہے۔ سنار نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے فلان فلان طریقہ واردات سے مجھے بے ہوش کر کے میری دکان لوٹ لی تھی۔ پولیس والا شیخ کے پاس گیا اور اس کی ہتھکڑی کو کھولتے ہوئے کہنے لگا تم نے جس طرح کیا تھا تھی کسی طرح وہ ساری کا روائی دوہراؤ تاکہ ہم طریقہ واردات کو لکھ کر گواہ سمیت قاضی کے سامنے پیش کر کے تم پر فرد جرم آئد کروا سکیں۔ شیخ نے بتایا کہ میں اس اس طرح داخل ہوا اور یہ کہا اور میرا مددگار لڑکا آیا اس نے فلان فلان بات کی پھر میں نے رومال نکال کر دکاندار کو دیا۔ پولیس والے باقاعدہ ٹھک کی ایک ایک بات حرف با حرف لکھتے جا رہے تھے پھر ایک پلس والے نے جیب سے ایک رومال نکال کر شیخ کو تھمایا۔ شیخ نے سنار کے پاس جا کر اسی طریقے سے اسے رومال پیش کیا تو پولیس والا سنار سے کہنے لگا جناب اب بلکل ٹھیک اسی طریقے سے رومال کو چہرے پر پھیر جیسے اس دن پھیرا تھا۔ سنار نے ایسا ہی کیا اور وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ شیخ نے اپنے دوستوں کی مدد سے دوبارہ دکان لوٹ لی جنہوں نے پولیس والوں کا بھیس بدل رکھا تھا۔ آج ہمارے مرک کا بلکل یہی حال ہے۔ بھیس بدل بدل کر وہی ٹھگ نئے روپ میں یا کر مرک کو لوٹتے ہیں اور عوام کو بے ہوش کر کے قومی خزانہ لپیٹ کر گائے۔